شروعات بڑی خبر سے مسرط عالم کے گرفتاری کے بعد گھاٹی میں ویروت پردرشن شروع ہو گیا ہے حریت نیتہ امیر وائز عمر فاروق کے نیترتفہ مرشنگر میں سڑکوں پر لوگ اترے بھیڑ کو کابو میں کرنے کے لیے پولس کو بل استعمال کرنا پڑا آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے اور لاتھی چارج بھی کیا گیا شنگر سے اس وقت منظور میر ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ ہیں تصویروں میں تو ایسا لگ رہا ہے منظور کی کافی تیکھی چھڑپیں ہوئی ہیں ان پردرشن کاریوں اور سورکشا پلوں کے بیچ میں بلکل سورب جیسے ہی دمہ کی نماز ختم ہو گئی اور جیسے تردام دیا گیا تھا تھی آج تران چلو کی قول دی جی تھی جس کا سمرکن میر وائز مولوی عمر فاروق نے دی کیا تھا سبح سے وہ گر میں اپنے آوستہ رسکتے لیکن دمہ کی نماز کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اور دمہ کی نماز ختم ہونے کے بعد جیسے ہی میر وائز باہر نکلے تو وہاں پر لوگوں کی کافی اس کے سمرکنوں کی بیگ جمع ہو گئی انہوں نے نارے بازی شروع کی اور پرال جانے کی کوشش کی لیکن پہلے سے ہی باری سنسیانہ ماجید سورکشا بلوں نے ان کو گیر لیا جس کے کارن سناؤ بڑھ گیا پردرشن کاریوں نے سورکشا بلوں پر پتھر پینکے جوابی کاروائی میں پولیس کو جو ہے لاکی تار جو راسو جیس کے دولے دالنے پڑے جس کے کارن پورے علاقے میں اپرا پتھری امجھ گئی بھکانے انفالن میں ساری بند ہو گئی علاقے میں ابھی کافی تناپون بنا ہوا ہے حالات کافی تناپون ہیں پلال پولیس جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو پردرشن کاری ہے ان کو ستر پر بھتر کیا جائے لاکی تار جو تیر جیس کے بولے لگا کر یہاں پر داگے جا رہے ہیں لیکن پلال جو ہے حالات جو ہے کابو میں نہیں دکھ رہے ہیں کینکہ یہ علاقہ جو ہے کافی ویسٹ علاقہ ہے اور آس پاس اگر آپ دیکھیں گے پسپیروں میں بہت چھوٹی چھوٹی جلیاں ہیں جہاں سے پدرشن کاری لگا کر سارک شابلوں پر پتھر پینک رہے ہیں پلال حالات جو یہاں پر ہیں وہ آوٹا کنٹرول ہے پوشی سے کی جا رہی ہے کہ حالاتوں کو جو ہے جلد پر جلد کابو میں کیا ابھی بھی لوگ سڑکوں پر ہیں بلکل سورب ابھی بھی جو ہے دونوں طرف سے پتھر بازی اور ٹیرگیس شلی ہو رہی ہے اب یہ جڑت جو ہے کافی دور تک اب دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اب جو پردشن کاری تھے وہ دلیوں سے سارک شابلوں پر پتھر پینک رہے ہیں جوابی کاروائی میں جو ہے آسوگیس کے دولے بھاگے جا رہے ہیں پاکی چارج کیا جا رہا ہے کوشی سے کی جا رہی ہے کہ یہ جو پردشن کاری کاری ہے آپ نے بتایا کہ دماز کے بعد میروائز جو تھے ان کو رہا کیا گیا ہاؤس ارسٹر اور اس کے بعد یہ پردشن کاری سرکوں پر رہے ہیں میروائز کا کیا رخ رہا ہے اور اس سارے اس کو کیا آج کے پردشن کی وجہ مسرط عالم کی گرفتاری کو مانا جائے بلکل نہیں یہ جو آج کی جو قول تھی کال چلو کی قول تھی اس کو دیکھتے ہوئے میروائز کو آج ہاؤس ارسٹر کیا گیا تھا دو چار دن پہرے جو ہے وہاں پہ ترال میں یا عروب لگا تھا کہ سینہ کی فارنگ میں فرزی مضبید کے دوران دو یوکوں کو مار گرائے دیا گیا تھا اس کے بعد ترال چلو کی قول تھی جس کا میروائز مولوی عمر پاروں پہ بھی سمرکن کیا تھا لیکن اس کو دیکھتے ہوئے مولیس نے سبھی ارگاوادی نیتاؤں کو نظر بل کیا تھا جن میں سعید علی شاہ جنانی شاہ بید شاہ میروائز مولوی عمر پاروں کے علاوہ اور بھی چار بڑے نیتہ سے کہ ان کے جانے سے وہاں پر حالات اور دیکھتے ہیں لیکن جمعہ کی نیماز کو دیکھتے ہوئے میروائز ہر سمیں جو ہیں فرائیڈے کے دین سپیچ کرتے ہیں جامعہ مسجد کے فرانے شہر میں تو اس کو وہاں پر جانے کی علمت بھی دی گئی اور جیسے ہی نیماز کھٹن ہو گئی میروائز اپنے سمرکن کے ساتھ جیسے ہی باہر نکلے تو حالات جو ہے وہ دے کابو ہو گئے اور پولیس کو لاڑی تیار جو راسو جیس کے گولے داگنے پڑے کافی دیر تک یہ جڑب جاری رہی ہمسج جڑب کو دیکھنے پر میں نے کہیں پولیس کرمتاری جو ہے اس میں گائل ہوئے لیکن حالات جو ہے ابھی تیزار آؤٹ آف کنٹرول ہے خوشی سے تیزار رہے ہیں کہ حالات جلد سے جلد کابو میں کیا جا سکے اور وزید سرکشہ بلوں کو یہاں پر تائنہ کیا گیا ہے چاہے منظور ترال کا باقیہ ہو یا اس کے بعد مصرط عالم کی گرفتاری ہے اور آپ آج جویں جھڑپے ہوئی ہیں کیا ماننا ہے وہاں سرکار کا اور سرکشہ بلوں کا یہ حالات کیا اور بے کابو ہونے کی بھی اندیشیں ہیں دیکھیں جیسے پہلے لگ رہا تھا کہ مصرط عالم کی گرفتاری کے بعد شاید حالات پورے سری نگر شہر میں تناپون بن سکتے ہیں لیکن اس طرح کی کسی بھی جگہ اس طرح کی کوئی گچنہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے صرف جمعہ کی نیماز کے بعد جامعہ مرجید میں اس طرح کا ہنسک پرزرشن دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ بہت سارے الگاوازی لیتا جو آج سال جانا چاہتے تھے وہاں پر لوگوں کو سنبودت کرنا چاہتے تھے وہ سب ہی الگاوازی لیتا جو ہے اپنے اپنے وروں میں نظر بند ہے ان کو وروں سے باہر جانے کی علمتی نہیں دی صرف نیروائز کو جیسے ہی جمعہ کی نیماز پڑھنے کے لیے جانا مرجید چھوڑ دیا گیا اور ہن آج کے بعد یہاں پر تناؤں دیکھنے کو ملا بات اسری نظر شہر کے کہیں علاقوں میں مطلب عالم کے گرکتار ہونے کے بعد یہ سرکشہ بڑا دی دی تھی لیکن کسی بھی جگہ پر ابھی تک جو ہے اس طرح کی ہنسک وردات کی خبر نہیں مل رہی ہے اور آج کیا میر وائز باہر نکل کر بھی انہوں نے کوئی تقرید کی کوئی بھاشن کیا بلکل نہیں انہوں نے آج بھی سپیچ کیا کہ وہ باتکیت کے آنکھ میں ہیں باتکیت کرنا چاہتے ہیں گرکتاریوں سے مصلاح کشمیر حل نہیں ہوگا اس طرح کا سپیچ انہوں نے آج بھی دیا لیکن انہوں نے پرال چنو کی کوئل جہاں پر دو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا دو یوکر کو فرضی مدوڑ ذنبیڑ کا عارف ہے کہ سینا نے فرضی مدوڑ میں دو یوکر کو مارا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کال جانا چاہتے تھے آج انہوں نے کال کا سمرتن کیا تھا جو لینانی کی طرف سے کال دی گئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے انہوں نے باہر جانے کی انہوں نے دی گئی ان کے جو قاتلہ تھا آپ نے سمرتن کے ساتھ جیسے انہوں نے مدوڑ سے باہر نکلے پولیس کو انہوں نے دو کیا جس کے کارنے حالات پناہ پونگے ہیں اور دونوں طرف سے ایک جڑک شروعی جو بھی دی گئی تھی شکریہ منظور آپ کا اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا مسرت پلان پاکستان سرکار نے موسٹ وانٹڈ ٹیرسٹ حافظ سعید نے سیپریٹسٹ لیڈر مسرت عالم اور سید علی شاہ کے لانی کو کھل کر سپورٹ کیا ہے مدوار کو مسرت عالم نرشنگر میں ریلی کے دوران پاکستان کے سمرتن میں نارے لگائے تھے ویسے ہی نارے جیسے آتنکبادی حافظ سعید لگاتا ہے جو باتیں حافظ سعید اور مسرت نے کہیں ویسی ہی باتیں پاکستان کی طرف سے بھی کہی گئیں حافظ سعید نے جہاں مسرت کو بڑھائی دی وہیں پاکستان نے کھل کر کہہ دیا کہ وہ مسرت کو ہر ممکن مدد دے گا الگاؤ وادی مسرت عالم پاکستان کے سپورٹ میں نارے لگا رہا ہے مسرت عالم آتنکی حافظ سعید کے ناپاک پلین کو پورا کرنا چاہتا ہے حافظ سعید کھا کھا پگا پاکستان پاکستان پاکستان